دوستو آپ نے ادا کر رہا کہ لطیفے تو بہت زیادہ سنے ہوں گے لیکن اس کا ٹبر اور سوشل میڈیا سیل کے دیگر عراقین بھی منٹلی اب بلکل فارغ ہو چکے ہیں ان کا ذہن شاید کہ اپنے سارے پیچ بلکل ڈیلے کر چکا ہے منٹلی شاید کہ وہ اترہ سٹریس کا شکار ہو چکے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب بہودہ گٹیا نیچ نہ سر نہ پیر والی باتیں کرتے ہیں کہ انسان ہنسنے پر دیواروں میں سر مارنے پر مجبور ہو جائے جی ہاں ناظرین لائف سیشن میں چیخیں سنی گئی ہیں ایک کلپ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کلپ آپ کی آنکھیں کھول دے گا وہ کلپ بتائے گا کہ یہ کس حد تک بے وکوف ہو چکے ہیں کس حد تک ان کے سوفیر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں اور کس الٹرا پرو میکس لیول پر جا کر ان کے دماغ پر شدید ترین چوٹیں آئی ہیں وہ گٹیا اور لوز کریکٹر گندے لوگ کے جنہوں نے بچیوں کو گھر سے باگنے کے مشورے دیئے جنہوں نے والدین کو نراز کر کے گھر سے جانے والی ایک بچی کے جس کو ورغلا کے بہلا کے پسلا کے گھر سے نکالا گیا بیک کرنے کی کوشش کی جنہوں نے پاکستان کے کلچر کو ملیا میٹ پاش پاش پامال کرنے کی پاکستان کے میڈل کلاس کی سوچ کو روندنے کی اور پیروں میں اڑانے کی ہوا میں دول بنانے کی شدید ٹرائے کی وہ لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ کانٹنٹ کریئیٹ کر رہے ہیں جس کا معاشرے پر برا اثر ہوتا ہے جی ہاں ناظرین میں آپ کو کلپ دکھانے جا رہا ہوں انہوں نے معاشرے کی بنیادوں کو ہلایا انہوں نے پاکستان کے آئینوں قانون کو پاکستان کے عام شہری کی سوچ کو ایسا ڈسٹرب کیا کہ لوگ ان سے مافیا مانگنے لگے کہ خدارہ ہمارے بچوں کی تربیت میں خلل نہ ڈالو آج وہ لوگ جو نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ گھٹریوں میں نہ بیروں میں سوئے اٹھے مو پر چھٹا مار کے آ کر بکواس کرنے لگتے ہیں یہ کلپ دیکھ کر آئیے یہ کریکٹرلس قسم کے لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ عدالتوں پر کیا اثر پڑے گا معاشرے کے اوپر کیا پڑے گا انہیں صرف اور صرف ڈالر چاہیے فنڈنگ چاہیے جی ہاں ناظرین یہ ان کانٹنٹ کریٹرز کو کریکٹرلس کہہ رہا ہے یا انپڑ کہہ رہا ہے کہ جو کانٹنٹ کریٹرز اس بچی کے والد کے پیچھے کھڑے ہوئے جنہوں نے ان کو دن میں تارے دکھائے اور جنہوں نے اس چیز کو کہ پاکستان میں کوئی بھی بچی اگر گھر چھوڑ کے جاتی ہے والدین کی عزت کو خاک میں ملاتی ہے تو اس کلچر کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آواز بلند کی جو حق کا علم اٹھا کر آگے آگے چلتے رہے ایک دیا بن کے آگے بڑے اور اس طرح کے گندے کانٹنٹ کریٹرز کو جو ان لوگوں کو پرموٹ کرتے رہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹیاں موٹیاں پجندیاں نے یا جو یہ کہتے ہیں کہ گھر سے باگنا کونسی بڑی بات رگڑا دیا اور خوب بے نکاب کیا اور ان کے چہروں سے نکاب اتارے ان کو آج یہ لوگ جن کا مو نہ متھا جن پڑوں لتھا آ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ معاشرے پر غلط اثر ڈالتے ہیں ہم لوگوں نے پاکستان کے میڈل کلاس کی سوچ کو سمجھتے ہوئے اس پاکستان کی تہذیب و ثقافت پر پہرا دیا ہے ہم نے اس مہدی کازمی کا ساتھ دیا کہ جو اپنی بچی کے لیے ڈٹ کے آ کے کھڑا ہوا اور مسال بن کے اُبرا کے اس طرح سے اپنی بچیوں کو بیک کیا جاتا ہے گھر سے بھاگنے کے کلچر پرموٹ کرنے والوں کا ایک اور کلپ دیکھ کر آئیے یہ ناظرین کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ویلوگ دیکھ کر اچھے بلے بندے کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی طبیعتیں ہم نے خوب سیٹ کی ہیں اب یہ لوگ اچھے بلے جو ہیں یہ بیٹ پر سارے اس ورے سے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا علاج ہوا ہے ہم لوگوں نے انہیں بے نکاب کیا ان کے چہروں سے نکاب اٹھائیں ہیں ان کے گھٹیا اور غلیز اور گندے چہرے آپ کو دکھائیں ہیں ان کے چہروں سے پردے کھینچ کر رہے ہیں ان کے سارے رنگ آپ کے سامنے آیاں کی ہیں اس وجہ سے یہ اب خود مان رہا ہے کہ اچھے بلے بندوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں یہ سارے جیلی فوجی ہم نے مار مار کے ان کا برکس نکال کے انہیں پلنگوں تک پہنچا دیئے ہیں یہ لوگ اب ہلنے کے قابل نہیں رہے اور خود ان کی زبانیں اطراف کرتی ہیں معاشرے میں خراب کانٹنٹ پروڈیوز کر رہے ہیں آ کے اس طرح سے باتیں کرتے ہیں اور دو دو فٹ کی زبان چلاتے ہیں کہ جس طرح سے یہ لوگ حدیثیں اور آیتیں اپلوڈ کر رہے ہیں ان کو بے نکاب کیجئے پیغام کو عام کیجئے پیغام کو عام کیجئے